قبائلی ازلا میں بھیجلی مسائل پر قابو پانی کیلئے شمسی توانائی منصوب جاری زل خیبر میں روان سال گیارہ سو سکولوں اور تین ہزار پچاس مساجد کو شمسی توانائی پر منتقل کر لیا جائے گا قبائلی عوام کی محرومیاں دور کرنا اولین ترجیح ہے ایمین اقبال افریدی تفصیلات خیبر پختنخواہ حکومت نے قبائل ازلا میں بھیجلی کے درپیش مسائل کے حل کیلئے شمسی توانائی کی متعدد منصوبوں پر کام شروع کر رکھا ہے جن میں بعض منصوبی کامیابی کے ساتھ مکمل کر لی گئے ہیں زمشدہ قبائل ازلا میں نو سو مساجد اور عبادتگاہوں کو شمسی توانائی پر منتقل کر دیا گیا ہے جن سے روزانہ ایک آشاریہ تریتر میگا وارٹ بھیجلی پیدا کی جا رہی ہے اور مہانہ کروڑوں روپے کی بچت ہو رہی ہے ظل خیبر میں روان سال گیارہ سو سکولوں اور تین ہزار پچاس مساجد کو شمسی توانائی پر منتقل کر لیا جائے گا جبکہ کاروباری مراکز کو شمسی منیگریٹ کے ساتھ منسلک کر دیا جائے گا پاکستان تحریک انصاب خدمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے اور قبائل عوام کی محرومیوں کا خاتمہ موجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے قبائل عوام سے کی گئے تمام وعدی پوری کر کے دم لیں گے ان خیالات کے اظہار قبائل زل خیبر سے منتخب رکن قومی اسم لی حجی اقبال آفریدی نے محکمہ توانائی و برقیات میں پیڑوں کی زیرنگرانی زل خیبر میں شمسی توانائی کے جاری منصوبوں پر ہونے والی پیشرفت کے حوالے سے اجلاس میں خصوصی شرکت کرتے ہوئی کیا اس سلسلے میں شکری توانائی و برقیات نصار احمد خان کی ہدایت پر زل خیبر کے منتخب تمام قومی و صوبائی اسم لیوں کے نمائندوں کے نامزد کردہ فوکل پرسنز کے ساتھ ایک اہم اجلاس منقد کیا گیا اجلاس میں پیڑوں کی چیف ایکزیکٹیو انجنئر ریاض احمد جان اور چیف پلاننگ آفیسر محکمہ توانائی و برقیات داکٹر محمد کاشف خان کے علاوہ شمسی توانائی کے پراجیکٹ ڈائریکٹر انجنئر اسفندیار خان اور این آر ڈی سی کے نمائندے آمیر افریدی نے شرکت کی اجلاس میں بریفنگ دیتے ہوئی پراجیکٹ ڈائریکٹر انجنئر اسفندیار خان نے بتایا کہ زل خیبر میں شمسی توانائی کی تین اہم منصوبوں پر تیزے سے کام جاری ہے جن میں گیارہ سو سکولوں اور تین ہزار پچاس مساجد سمیت بڑا بازار میں منی گریڈ کی تعمیر شامل ہیں ان منصوبوں میں ترپپن سکولوں اور ستسی مساجد سمیت منی گریڈ کو مکمل کر لیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ منی گریڈ کی ٹرانسمیشن لائن کا کام آخری مراحل میں ہے پراجیکٹ ڈائریکٹر انجنئر اسفندیار خان نے کہا کہ زل خیبر میں شمسی توانائی کی تین منصوبوں کو روان سال کے آخر تک مکمل کر لیا جائے گا اجلاس میں مساجد اور سکولوں کی نشاندہ سمیت مجاوزہ لسٹوں کے مطابق سولر سسٹم کی تنصیب اور دیگر مسائل کے بارے میں تفصیل غور و خوز کیا گیا اجلاس میں منصوبوں کی بروقت اور میاری تکمیل کیلئے محکمیں اور فوکل فرسنس کے درمیان باہمی روابط پر اتفاق کیا گیا امجد علی خادم پختنخاتیوی پشاور